ماں تو آج کیوں بھی شجید کیا آج تو ٹیوز جی تھا اب ہم کیا کریں بیٹا سب سے سب لوگ کیے تو دسمید ہی آپ سب کو دھیر ساری سک کامنا ہے دسارہ کی اور ہم لوگ واپس لوٹے ہیں مائکے سے تو ہماری جو مارکٹ میں ہے دسارہ کا میلا آج لگا ہوا ہے تو دیکھیں کتنا بھیڑو رہا ہے پہلے ایک دسارہ کا رونک ہوا ہو کرتا تھا لیکن اب دیرے دیرے رونک ختم ہو رہے ہیں بہت ہی کم لوگ جا رہے ہیں تو ہم تو کبھی یہاں پہ نہیں دیکھنے آئے پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سارا گبارہ وغیرہ دکھ رہا ہے ابھی چوکیوں کی نکلنے میں تو بڑی ٹائم لگے گی کیونکہ ابھی تو ہم لوگ سب آٹھ ساڑھے آٹھ کے ٹائم رہا ہے ناسیا اتنے رائے ہو نا کہ اور جلدی آئے تھے تو اور اب اتنا دلچسپ کوئی رکھتا ہی رہی سامان وغیرہ وہ بھی نہیں لیتے ہیں اور لائٹ کی وجہ سے اتنا زیادہ کیڑا گرتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا آدمی سامان بھی نہیں لیتا ہے اور مارکٹ میں تتنی رونک خود ہے کہ میلے کے کوئی ویٹ نہیں کرتا پہلے کیا تھا کہ میلے کا ویٹ انسان کرتا تھا کیونکہ مارکٹ میں تتنی رونک تھی نہیں گبارے اوبارے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے رہتے تھے تو چھوٹے سے تھے تو گبارے لے کے جاتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی کم سجاوٹ ہوئی ہے لائٹ کی اور اس سے زیادہ تو توڑ پھوڑ یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے جس مارکٹ ہے پورا سائد سیکس یا فور لیندھ ہوگی سائد فور لیندھ ہوئی گا سیکس لیندھ ہوئی اس طرح سے اور پھر ہم آئے اپنے گھر اور یہاں پہ ہم نے کتنے بیگن لے کے آئی ہوں وہ میں دکھا رہی ہوں اور ہم دوسرے دن اس دن تو کچھ نہیں ہوا اس دن تو مائکے سے کھانا کھا کے آتے اور دوسرے دن ہم نے بنا رہی تھی لٹی اور چوکہ تو پہلے کیا کرتی تھی کہ چھت میں چلی جاتی تھی اور اب اب کی بار جب سے لٹی چوکہ بنا رہی ہوں تو باہر ہی آگ جلاتی ہوں اور اس کے بعد جب آگ سے کم ہو جاتا تو پھر اندر رکھ لیتی ہوں اور اس کے سائیڈ میں نے ٹرمانٹر بھی رکھ دیا ہے آلو بھی رکھ دیا ہے کہ اس تو تھوڑا سا آج سے جو ہے گرم ہوتا رہے گا تو آڈیا تو میرا کام کر رہا ہے لیکن ایک بار نہ ہوا کیا کہ اس طرح سے رکھے دیں تو پورا گا پورا تو آپ کو دیکھنے میں دکھ رہا ہوگا کہ میں یہاں پہ باہر جو ہے لے کے بیٹھی ہوں لٹی چوکہ بنانے کے لیے مجھا بھی آتا ہے نا کبھی کبھی ہونا چاہیے اس طرح سے کھانا روز تو گیس پہ ہم کھاتے ہی ہیں کبھی کبھی تو ایسے ہی بنانا چاہیے بینگن ایسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں تو کچھ تو کچھ گرم ہوتا رہے گا جب تک یہ گرم ہوتا رہے گا تک تک ہم جا کے پھولے آتے ہیں ایک بینگن میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اوپر سائیڈ میں آگ جلا دیئے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں پیاج وگرہ لینے پیاج لیں گے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آرام سے کٹ کریں گے دھنیا بھی لے لیں گے میں لگ کافی دنوں کے بعد آج میں لگ لے آئی ہوں اپنے پلوٹ سے پتو لیں گے پیاج یہ جمی والی پیاج بھی ہم لے لیں گے تو یہاں پہ ہم نے چاوپر بھی لے لیا ہے ساتو بھی لے لیا ہے پیاج بھی لے لیا ہے اور وہاں پہ وہ آگ دھرے دھرے پکڑ رہا ہے تو چلی ہم پہلے پیاج کو کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد تب تک وہ آگ بھی پکڑ لے گا آٹا بھی ہم نے تیار کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے سوچا کہ یہ کم ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو پیاج تو پیاج جو ہے گریٹ ہو گیا بیٹا چمٹا لیتا نا تو میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں سارے مسائلے لیٹی چوکھا کب میں پورا بلوگ نہیں سیئر کر پائی کبھی پھر سے بنائیں گے تو پھر سیئر کر دیں گے اور آج ہے کس کا برطرے وہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی بتا چلے گا دوسریہ یہاں پہلی ہے ایک لیف اور میں تھی اس ٹائم مائکے میں اور شیا گاڑی کا جو ہے مطلب ہیپی برطرے منائی کیونکہ یہ ان کا ون ایئر کمپلیٹ ہو گیا لیکن بیچاری جب سے آئی ہے تب سے دھوا دار چلی رہی چلی رہی سب میں سچ میں کہہ رہی ہوں تو ایک تو اس کا بہت ہی اپمان ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے پرماتما کچھ نو کچھ تو اچھا سوچے ہوں گے اور ہیپی برٹھڑے میری کار جو کی مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے سچ میں کار چاہے چھوٹی سی بھی چیز آپ لو تو خوزی تو ہوتی ہے اور بڑی سی گاڑی تو بھائی کچھ گھوم مطلب گھومنا فرنا سب کچھ اور بہت اس ون ایئر میں ہم لوگ نے بہت انجوائے کیا بہت جگہ گئے بہت 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 زیادہ مطلب آپ کو بتا ہی نہیں سکتے اور جس کے پاس نہیں ہیں وہ جلدی سے جلدی کار لے لیجئے تو چلیے ویڈیو انڈ کرتے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ہیں بلوگ کے ساتھ بائی مطلبین مطلبین